پاکستانی ویمن فوٹبولرز ہیں ان دنوں ایکشن میں تاجکستان کے ہسٹرو سینٹرل سٹیڈیوم میں پاکستان، تاجکستان، ہونگ کانگ اور فلپائن کی خواتین فوٹبول ٹیمز کے دربیان ہے مقابلہ تاجکستان میں ہونے والے یہ مقابلے 2024 میں ہونے والے پیرس اولمپکس کے کوالیفائنگ راؤنڈ کا حصہ ہیں گروپ ای کے ان میچز سے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائنگ کرنے کے لیے فیورٹ ٹیم فلپائنگ کی ہے پاکستانی ویمن فوٹبول ٹیم کا پہلا ہی میچ فلپائنگ کے خلاف تھا فلپائنگ کی ٹیم پاکستانی ویمن ٹیم کے خلاف یہ میچ صفر کے مقابلے میں چار گول سے جیتنے میں کامیاب رہی پاکستانی ویمن فوٹبول ٹیم کا دوسرا مقابلہ آنچ اپریل کو ہونگ کانگ کی ٹیم سے ہوگا یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام چار بجے کھیلا جائے گا پاکستانی ویمن فوٹبول ٹیم کا تیسرا مقابلہ تاجکستان سے ہے یہ میچ گیارہ اپریل کو ہوگا یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام سات بجے شروع ہوگا پاکستانی ویمن فوٹبول ٹیم کی گزشتہ کچھ عرصے کی پرفارمنس پر نظر ڈالی جائے تو پاکستانی ویمن ٹیم نے گزشتہ آٹھ ماہ کے دوران سات انٹرنیشنل میچز کھیلے ہیں دو میچز میں پاکستانی ٹیم فاتح رہی چار میں شکست کھائی جبکہ ایک میچ ڈرو ہوا پاکستانی ویمن فوٹبول ٹیم نے ان سات میچز میں دس گول سکور کیے جبکہ پاکستانی ٹیم کے خلاف سولہ گولز کیے گئے ستمبر ٹونٹی ٹو میں پاکستانی ویمن فوٹبول ٹیم نے سیف ویمنز چیمپینشپ میں شرکت کی پاکستانی ٹیم کو روایتی حریف انڈیا نے سفر کے مقابلے میں تین گول سے ہارایا بنگلہ دیشی ٹیم نے پاکستانی ٹیم کو سفر کے مقابلے میں چھ گول سے شکست دی تاہم مالدیوز کے خلاف پاکستانی ٹیم نے امدہ کھیل پیش کیا اور سفر کے مقابلے میں سات گول سے شاندار فتح سمیٹی پاکستانی ویمن ٹیم نے چار ٹیمز کے گروپ میں پوائنٹس ٹیبل پر تیسری پوزیشن حاصل کی پاکستانی ٹیم نے سیف ویمنز چیمپینشپ میں تین میچز کھیلے ایک میں فتح حاصل کی دو میں شکست کھائی پاکستانی ویمن ٹیم نے سات گولز کیے جبکہ پاکستانی ویمن ٹیم کے خلاف نو گولز سکور کیے گئے جنوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری میں پاکستانی ویمن فٹ پول ٹیم نے سعودی عرب کا دورہ کیا سعودی عرب کے شہر خوبر کے پرنس سعود بن جلاوی سٹیڈیم میں پاکستانی ویمن فٹ پول ٹیم نے کومروز کے خلاف سفر کے مقابلے میں ایک گول سے فتح حاصل کی مورشیس کی ٹیم نے پاکستانی ویمن فٹ پول ٹیم کو ایک کے مقابلے میں دو گول سے شکست دی پاکستان اور سعودی عرب کی ٹیموں کا مقابلہ برابر رہا دونوں ٹیموں نے ایک ایک گول کیا اس دورے میں پاکستانی ویمن ٹیم نے مجموعی طور پر تین میچز کھیلے ایک میچ جیتا ایک میں شکست کھائی جبکہ ایک میچ چون رہا پاکستانی ویمن ٹیم نے تین میچز میں تین گولز کیے جبکہ پاکستانی ویمن ٹیم کے خلاف بھی تین ہی گول سکور کیے گئے یاد رہے کہ پاکستان میں فٹبال کا کھیل بہالی کے عمل سے گزر رہا ہے پاکستانی ویمن ٹیم کا فعال ہونا اور انٹرنیشنل مقابلوں میں حصہ لینا ایک خوش آئند پیش رفت ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ جہاں ایک طرف پاکستانی ویمن فٹبال ٹیم کو زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنل میچز کھیلنے اور تجربہ حاصل کرنے کا موقع دیا جائے وہیں گرانس روٹ لیول پر نئی کھلاریوں کو بھی سامنے لائے جائے ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے انہیں بہترین سہولیات کوچز اور ان کھلاریوں کے لیے پرکشش مالی مراد دی جائیں تاکہ مستقبل کے لیے پاکستان کو بہترین ویمن فٹبالرز مل سکیں جو دنیا بھر میں فٹبال کے میدان میں پاکستان کا نام روشن کر سکیں موسیقی